محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان واقعہ بارڈر پر بھارتی پائلٹ کی واپسی کی تیاریہ مکمل ابھی ندن کی سفری دستاویزہ تیار بھارتی ہائی کمیشن دفتر خارجہ کے جواب کا منتظر بھارتی پائلٹ کو آج بھارت کے حوالے کیا جائے گا بھارتی پائلٹ کی واقعہ کے ذریعے واپسی وزیراعظم عمران خان بھی لاہور میں موجود ایوان وزیراعلا میں نماز جمعہ کی ادائیگی گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے ون آن بان ملاقات پاک بھارت کشیدگی کے معاملے پر تابات لائے خیال پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے وزیراعظم کو نئے بلدیاتی نظام کا حتمی مستویدہ بھی پیش کیا جائے گا ہم امن کے دائی اپنے وطن کے سپاہی بھارتی جاریت کے خلاف ریلیو کا سلسل آجاری ایپکا کے زیرے تمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک ریلی ہائی کورٹ میں بھوکلا کا پاک فوج کے حق میں مزاہرہ بھارتی تیارہ گرانے پر ائرپورٹس کو زبردست خراجت حسین پیش بلدیہ عثمہ کی ایڈمیسٹریٹیو سٹاف یونین بھی میدان میں آگئی پاک فوج کے شانو بشانہ رہنے کازم دی ایچ ای ٹریڈر یونین کی بھی ریلی پاکستان نے ام کے بعد دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا پاک بھارت دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت روانہ بھارتی شہریوں کے علاوہ دیگر ممالک کے مسافر بھی شامل بھارتی پائلٹ کی رہائی ہمارا جذبہ خیر سگالی ہے موڈی الیکشن کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا پائلٹ پکڑے جانے سے موڈی کے مقاصد کو نقصان پہنچا عبدالعالیم خان کی پنجاب اسمبلی آمد میڈیا سے گفتگو اپوزیشن نے بھی وزیراعظم کے فیصلے کو سراحا پاکستان پور امن ملک ہے ہمیشہ امن کی بات کی اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی کے ازلاس میں گرما گرمی میاں اسلام اقبال اور وارس کلو کے درمیان دلچسپ نوگ چھوک حکومت نے کونٹریک مولازمین کو مستقل کرنے کی کیا پولیسی بنائی وارس کلو کا سوال میاں اسلام اقبال نے گھری گھری سنا دی بولے کہ ایوان کو بتایا جائے دس سال نون لیگ کیا کرتی رہی نون لیگ والے پورا صوبہ ہی کھا گئے پنجاب پندرہ سو ارب کا مقوض ہو چکا ہے پروڈکشن آرڈر کے بعد مزید ریلیف گرفتار ارکان بھی قائمہ کمیٹیوں کے رکن بن گئے عبدالعالیم خان اور خاجہ سلمان رفیق اسکای کمیٹی کے رکن مندخب دونوں ارکان کمیٹی کے جلاس میں شرکت کر سکیں گے سیلری وہیں پہ ہے اور پیٹرول کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ہمیں گہی ہوتی جا رہی ہے کافی فرق بڑھ جاتا ہے مہنگائی سے ستای عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرول یا مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹھی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا قیمتوں میں اضافہ کا اقدام ہائی کوٹ میں چیلنج پیٹرول بھنگ کے ساتھ شہریوں پر بجلی بھی گرے گی عوام کے لیے تیرہ عرب پچاس کروڑ کا ٹی کا تیار پیٹرول مہنگا ہونے سے بجلی بھی ایک روپے آسی پیسے فی لیٹر مہنگی آنے والے بلو میں کرانٹ لگے گا اضافہ بہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد درشیہ خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہرشہ مہنگی ہونے کا خطشہ بروائلر شہریوں کی پہن سے دور بروائلر گوش کی قیمت میں چھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو انتیس روپے ہو گئی شہری پریشان پیٹرولیوں مشنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پنجاب اسمبلی میں مہنگائی کے توفان کی گونج پیپلز پارٹی حکومت پر برس پڑی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ بولے کنگال اور بحال کر دیا نیازی سرکار عوام کا سوچے حکومت کا ہر اقدام غریب کے موں سے نوالا چھیننے کے لیے ہے پیٹرولیوں مشنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے ایل ٹی بری ایم سی املکی تنخاؤں کا معاملہ حل مگر صفائی چیلنج برقرار شہر کے موقع فلاقوں میں گندگی کے دھیر نہ ہٹ سکے گھڑی شاہوں گوال منڈی کوپر روڈ لکشمی چوک پہ پڑا کورا نہ اٹھایا جا سکا تافون پھیلنے سے شہریوں کا جینا دو بھر چار دن میں شہر زیڑو ویس چاہیے وزیرے قانون اور بلدیات راجہ بشارت کی وارننگ میٹرک کے پرچے شروع پہلے روز ریبک بزنس ٹیڈیز کلاث این ٹیکس ٹائلز کی پیپرز آٹھ سو اکیس امتحانی مراکز کے طرف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس کر دی گئی امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریک لاہور ہائی کوربار کے نو منتخب اہدیدار بنے جاگو لاہور کے مہمان صدر ہائی کوربار حفیظ الرحمان چوہدری کی وکلہ کو پیسے کی بجائے انصاف پر توجہ دینے کی تلقین اچھی وقالت والے وکلہ کو جج نہ بننے کا مشورہ نائب صدر سیکرٹری اور خزانچی بھی شریک دنیا میڈیا گروپ کے منیجنگ ڈیریکٹر نوید کاشیف سے بھی ملاقات سٹوڈیو اور دفاتر کا دورہ مہمانوں کو تہائف سے بھی نوازا کیا طلبہ کی مہارت کامیابی کام مو بولتا ثبوت گورننٹ کالج برائی خواتین وعدد روڈ میں نمائش فائن آرٹس اور ہومک نووکس کی طالبات کے پنپارے پیش شاندار پینٹنگ ٹیکسٹائل اور سجابتی سامان سب کی توجہ کا مرکز مبارک سینیما سوسائٹی آف ہومیوپیتھک کا سلانہ آگاہی سیمیڈار صدر ہومیوپیتھک ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر خاجائجاز ڈاکٹر راہیلا کی شرکت ویماریوں اور ان کے علاج مالچے کے حوالے سے آگاہی لیکچرز مختلف ہومیوپیتھک کمپنیوں کے سٹالکز بھی لگائے گئے اور شہر کا مطلع جزوی آبر اولود کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ مہکم آسمیات کے آئندہ 48 گھنٹوں میں بادل برسنے کی پیش ہوئی